بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڑیالا جیل میں سونہ دن گزارنے کے بعد پہلی دفعہ آپ سب سے اور پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو بحیثیت ایک پاکستانی شہری ایک محبے وطن پاکستانی اور ایک شہید کی بھتیجی فلائٹ لیٹنر علی عاد البخاری کی بھتیجی کی حیثیت میں میں نو مائے کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات تھے جس طرح ریاست کے اداروں کے اوپر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اس کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرنا چاہتی ہوں میں کیا ہر پاکستانی شہری کے لیے نو مائے کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دے دن تھا میں ایک ماں ہوں میرا ایک تیرہ سال کا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان پاکستان کی عوام کے دلوں میں شہیدوں کا کیا رتبہ ہے جس طرح شہیدوں کی تنظیبات کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بے بھرمتی ہوئی اس کی بھرپور طریقے سے میں مضمت کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے میں استیفہ دیتی ہوں میں ایک وکیل ہوں میں نے دو ہزار بارہ میں اپنی برطانوی شہریت کو اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے چھوڑا تھا میں نظام عدل کی بہتری کے اندر ایک قلیدی کے دار ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کے دار ادا کروں میں چاہتی ہوں کہ وحیثیت ایک ماں اور ایک بیٹی کیونکہ میری مادر ایک کیانسر سوائیور ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں استیفہ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں بہت شکریہ اب یہ بتائیں آپ آپ سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ عمران خان جب یہ نو بیٹی جو واقعات ہوتے ہیں تو آپ جیسے جو رینما جو وہاں پر بہت کام کرے تھے اور ہم دیکھ بھی رہتے ہیں کیا آپ اپنے لیڈرشی بنان خان کو نہیں بتایا کہ یہ کام نہ کریں اور آج جو فریز کرنا پڑھا عمران خان کو سمجھتی ہیں کہ ان میں ان کا بہت بہت سا کردار ہے وہ یہ باتیں مانتے ہیں تو شاید ان کو آج یہ دن نہ دیکھا بہت سکتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ نو مائی کے حملے کے اندر کون لوگ شامل تھے تو انویسٹیگیشن کا عمل جب آگے پڑھے گا تو اس سے چیزیں منظر عام پر آئیں گی لیکن میں جانتی ہوں کہ جس جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست کے ادارے اور فوجی تنظیبات جو ہیں اس کو نقصان پہنچایا اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور آئینی اور قانونی تقاضی جو ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی کا جو عمل ہے وہ آگے نہ پڑھے اور جس طرح انمیسیگیشن کا عمل آگے پڑھے گا جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان کے خلاف عدالت کے اندر کاروائی بھی پاکستان کے آئین وقانون کے مطابق آگے پڑھے گا جی مہم یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا توصر دیا جا رہا ہے پڑھے گئے ان کی طرح سے زبرستی پارٹی سے لوگوں کو چھوڑنے کی پارٹی کی ایکسپر اپنی مند سے اپنے دل سے اپنی مردی سے آپ پارٹی چھوڑنے ہیں دیکھیں ہر کسی کی پارٹی چھوڑنے کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میرے اوپر کوئی زور زبردستی اور دباؤ نہیں تھا میرے اور بھی ایزا پاکستانی شہری ایک محبب وطن پاکستانی جو سب کچھ ہوا میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی دانس کے مطابق اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وقالت کا جو پروفیشن ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل کی مشکلات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے لیکن دلینی اور بہادری سے تمام مشکلات کا سامنا کیا اور فیصلہ اسی وقت کیا جب جیل کے اندر سونا دن گزارے اور چیزوں کو سمجھا اور دیکھا اور ایس جیل میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ بد سلوکی کی تو لیکن کوئی خدا جیل کی سوال کی سوال کوئی کوئی سوال کرنے کوئی سوال مجھے کرنے ڈی 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 جیسے آپ نے سوال کیا کوئی دباؤ نہیں دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں اس جو محفل میں بیٹھے ہیں میرے بھائی اور بہنے جو جنللست ہیں کتنے دن اڈیالا میں ٹائم گزار کے آئے ہیں اگر آپ کبھی اڈیالا جیل کے اندر ایک دن گزارا ہو مئی کی گرمی میں تو ذرا مشکلات ہوتی ہیں بس وہ کچھ تھکن ہے اور کچھ ویسے بھی ذہنی طور پر جو کچھ پاکستان میں ہوا اس سے ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ پریشان ہے تو مجھے بھی پریشانی کرتا ہے اگر یہ بتائی گا کہ ایک تو بتا سکے گا کن کن عبادوں سے آپ نے استعباد کیا کیا عبادت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ بڑی بیانت مفدو کی پھر کیا نوبت آئی کہ آج یہ پارٹی کس بات کا یہ نتیجہ بگت رہی ہے یہ کون تھا بیانیا تھا جو اس پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بنا اور میسید کیا ہے پارٹی کے لیے دیکھیں میں پی ٹی آئی کی لیگل سپوکس پرسن تھی اور ان کی جو مین کمیٹی تھی اس کی ممبر تھی تو میں نے اس سے استیفہ دیا ہے لیکن دیکھیں جو نوم ائی کو ہوا اس میں کون لوگ شامل تھے اس کی نشاندہی ہوگی لیکن ایک صرف لکیر جو ہے اس کو تو کراس کیا گیا اگر صرف لکیر کو کراس کیا جاتا ہے تو پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق اس صرف لکیر کو کراس کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کے عمر کو آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے پاکستان کے نوجوان پاکستان کے بچے خواتین میری ماں بہنے بیٹیاں سب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں تو اس وقت پاکستان میں یکجہتی کی امن کی جو میسج ہے میں صرف وہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو محبے وطن پاکستانی کو اور تحریک انصاف کے لوگ بھی محبے وطن پاکستانی ہیں سب کو ملکر اس ملک کے اندر امن کو ترجیح دینی چاہیے اندر اپنے جو ترجیحات ہیں اس کو درست سمت میں لے کے جانا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی میسج نہیں ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ خان صاحب نے سرا بیانات کی ہے آرمی کے خلاف پھر جو باوردی لوگ ہیں ان لوگوں نے سرا بڑایا گیا تو کیا آپ خان صاحب کی ان بیانات کی بھی مضمت لیگی دوسرا سوال ہے کہ خان صاحب بھی کیا پیغام ہے؟ پتہ نہیں آپ کون سے بیانات کی بات کر رہے ہیں آپ بازے کرتے تمہارے اس کے بات نہیں دیکھیں پیغام تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں پاکستان کی عوام معیشت کو بڑھتا ہوا دیکھنا جاتے ہیں پاکستان کی عوام آئین و قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس نوجوانوں کے پاس روزگار میسر ہو تو سب کو مل کر پاکستان جو ہے اس کو یک جہتی سے آگے بڑھانا ہوگا